ہر پاس سہروں نے کھل گیاں کیا باتانِ رمضان دیاں ہر مسجد آباد ہر مدرسہ آباد ہر بزار میں جہاں افتار کا ذکر سہری کا ذکر ہے دکانِ آباد بزار آباد مسجد آباد یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کتنی عظمت اور برکت اور خلوص والائے ہر پاس سہروں نے کھل گیاں کیا شانہ نے رمضان دیاں ہر پاس سہروں نے کھل گیاں کیا باتانِ رمضان دیاں عرشات و حرامت آیاں ساڑی بخش شد سامان دیاں اللہ جتنے نمازی یہاں کے جا چکے ہیں قبرستانوں میں اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باگ کر رہا ہے اور اس مسجد کے جتنے بھائی نیب صدر صاحب صدر صاحب میرے بھائی حکیم صاحب کاری عفیق صاحب عظیم صاحب یہ دوست عباب مسجد سے جڑے ہوئے میں دعا کرتا ہوں ان کے لئے تو کرتا ہوں ان کی نسلوں کے لئے کرتا ہوں کہ نسل دار نسل اللہ اس گھر کا خادم بناتے ہیں یہ جتنے دوست عباب بیٹھے ہوئے اللہ پاک کچھ بچے ایسے میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے اب بچوں والے ہوگئے ان کے والدین سے میری دوستی تھی اب یہ بچے جوان ہوگئے میں دعا کرتا ہوں ان کے والدین کے لئے یہ جابر بچہ اس کے والد صاحب نے مجھے نشارہ روڈ پہ گاڑی روک لے لیے پانی پی کے جائیں نہ میں رکنا تو گاڑی میں بوتل دے دینا کہ یہ بوتل رستے میں پی لینا ان کو پتا نہیں ہوتا تھا بھی میں پیتا ہوں کہ نہیں مولوی ادراعات تو اتنی نہیں بوتلیں پیتے گلے کی وجہ سے تو وہ اتنی محبت مجھے یاد ہے آج وہ قبرستان میں پڑھا ہے بندہ اس کا نا بھی مجھے یاد نہیں اس کے والد صاحب ہیں بس اتنا یاد ہے تو دیکھ لیں کہ اس ٹیم ممبر پہ بیٹھ کے رمضان کے مینے میں اس کی وہ علماء سے محبت مجھے اللہ نے یاد کرا دی ایک الکیوں میں سنای یہ تھے کہ تعدین نسل ساری اللہ والے تسی قبرستان چوئے ہوتے تعدہ اچھی مجلس چھے ذکر آوے اچھی جگہ تے ذکر خیر ہوئے اچھی جگہ تے تعدہ تذکر آوے بری محفل چھے بیٹھو گے بری جگہ تے بیٹھو گے بری جگہ تے تعدہ تذکر آئے گا نن نگرائیدہ نام آج کوئی نہیں لہیدہ نا کنیندہ نا گڑی چھے نا بزار چھے نا گلی چھے مگر شیخ العدیس مولانا عباس انجم صاحب کے نام کو سنکے لوگ روتے بھی ہیں دعا بھی کرتے اللہ ان کو جنت ہے یہ اچھائی کی علامت ہے نا اچھے لوگ جہاں بھی رہیں ان کا ذکر اچھا ہوتا ہے ام مہینے تو ساری آتے ہیں مارے پاس گیارہ مہینے ہم ادھر رہتے ہیں مگر رمضان جدو آندہ ہے تہار بندے دے ایمان جزا فوج آندہ ہے گیارہ مہینے ہندہ سردار مہینہ رمضان ہے میری امامہ بینہ نے تھکاوٹ ہی نہیں ہوں دی کھانے پکا دیا سارا دن کم کر دی ہیں تھکاوٹ ہی نہیں ہوں دی میں اس لئے شیر پڑے آئے ہر پاس سہرون کا لگیاں کیا بات آنے رمضان اچھا بھی میں آپ کا مہمان ہوں تسی رستے جنہوں کیا وغیرہ مدنی صاحب آ رہی چلیے جلسہ سن در سن چلیے من فون بڑے آئے تسی آرے میں یار میں تاڑا پڑا ہونا ہے تسی انہی محبت کر دے ہو انہا پیار کر دے تے اللہ دے مہمان دا نام لئیے تے اللہ کنہ خوش ہوئے بس میں تاہل زیادہ تکلیف نہیں سوا دینے چندہ میرے گان مہن بھی ایک منٹ نہیں سوئے میں بھی نہیں سویا ساری جہاں تمہاری سفر میں گزر گئی ادھر آیا نام ان سے سیری کی یا سیری بھی ہمارے رستے میں کسی سے کی تو میں ایک منٹ نہیں سویا تو میرا چیرہ ساس و شاستہ نظر آ رہے ہیں تو میں چاننا ہے کہ تسی تھوڑا جہاں صرف اللہ دے مہمان دا نام لے لو باقی سارا کا مہ کرا تسا صرف اللہ دے مہمان دا نام لے نا ہے اچھا مہمان دا نام لے وہ تے اللہ خوش ہو جو جدو دی خدمت تے میز بانی کران گی وہ دو کنہ خوش ہوئے گا اچھا صرف تسی نام لے نا رمزان دا تاکہ پوری مسجد چن شرر اور دی تریخی قدیمی مسجد مسلم مسجد اور بڑی محبت والے لوگ اگر تسی میں تو ویسے ہی اس مسجد اپنی مسجد سمجھنا ہے میرا بچپن اس مسجد چھ گزرے ہے میں جدو آنا پہلا درس گجران لے چھ میں اس مسجد چھ دیتا سی تو کئی بزرگ فوت ہو گئے انہوں نے پائنس سور پیا دیتا اس طور چھے تو انہوں نے کہہ منڈا بڑی شہ بنے گا آج جو کبرا جو پیا ہے تلہت آیا منڈا بڑی شہ بن گیا 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 منہوں آج بھی یاد گا تدوا کرو جتھے لیٹے اللہ کبر جنب دا باگ بڑا اس دور دا پائنس سو ایس دور دا پنجاز آرے یا اللہ کھلال ہوئی تے پانچ دا سدار نمر لہ تے جگہ مل دی سی آپ اپی علی مسجد رہی درست دین جانے سا تو وہ تے جگہ پانچ دا سدار نمر لہ سی تے اون کروڑاں دیئے تے ساڑے کروڑ ہونا پنجازار ہمار کے تو جنہیں تسی بیٹھے جینا میں نوے تھے نواب چوک پران جانا تو اممہ نے کہنا وہ پتر بڑے چاندی مہاں سی انہیں کہنا دھوک نال والا یہ تھے مسید بنا میں کہا اممہ یہ تھے جنگل چونہ کینے اب نواب چوک تو پران جنگل سی سارا آج جو تھے مرلا بھی نہیں لب دا تو کہن دا مقصد ساڑے وڈے نہیں رہے دسامی ہن تسی سارے نا رمضان دا استقبال کرو میرے نا میں چاننا کہ تاڑے موہ نام رمضان دا ہے باقی میں انشاءاللہ پڑھاں گا ہارپا سہرون کلگیاں کیا بات آنے جدوں دے روزے آئے نا ایس مسجد چینہ کسے رمضان دا نام نہیں لیاو نا جنا جنا درست لے لینا این تو وعد میرے تک آئے گی انشاءاللہ میں چاننا ہے کہ تسی رمضان مبارک دے محتب بان جو تاڑی زبان سے لفظ ہوئے ہارپا سہران مرتا لگیاں ہارپا سہران مرتا لگیاں ہارپا سہران کلگیاں کیا بات آنے دیا ارشاں تو رام تا آیاں ساڑی بخش شدیسا دیا ایس مہینے ویچے آخ جڑی روحی ایس مہینے ویچے آنکھ جڑی روئی رب دی سوئے دی بخشش ہوئی او بندہ جنتی ہوندہ اے برکتہ نے رمضان دیا او بندہ جنتی ہوندہ اے برکتہ نے رمضان دیا ہارپا سہران کلگیاں کیا شانہ نیر اے برکتہ لگیاں اے جیدو جمعہ پڑھون دی رہے تھے شاہ صاحب اینے جڑ جڑ بندی رہی بندیا ملائی میں وینا پہا بچے اے کتھی ہوندے رہے تھے ساری رات کرکڑ کھیڑ دینے اے سارا بزار پر ہوندہ کرکڑ کھیڑ دینے بچے لیٹ ڈریکٹ لاکے اون تسی ویک لوگ آج کسے باپنے نہیں مینے کیا پتر نو چل مسیتے چلیے او پہلو آنکے بیٹھا ہے محبت ہے نا چننہ نو پیار ہے نا میرن میں دعا کرنا اللہ انہ چننہ نو کج رہا لے چھے کسے باو دے کار کھانے چھے نو کرنا بنائی انہ نو اپنا کار کھانا دھمی کبھی یہ دعا ٹھیک ہے نا اپنی مرزین فیکٹری کھولے آجے تے اپنی مرزین بند کرے آجے نوکری نا مانگیا کرو مینوں کئی بچے کے اندرین دے تاڑا کومتنا ہے نا تلکے سانو کوئی نوکری لباؤ تے میں انہوں نے چھڑوں پر نوکری تے اونج دسوں میں تانو کو تامن کرامت دکان بنا کے بھو نوکری جڑیے نکھید نوکری پوکھر روے ہمیشہ سیرتے سوار ادھم کھیتی مدم پار نکھید نوکری تے جڑی پوکھر روے سیرتے سدا سوار اس سیانے لیے گلانے عرض کرنا چاہ رہا میرے امام الانبی آدھا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدلی کرے ہی ماں کا نو ماننے والوں گجران والے دے گیور مسلمان بھائیوں نے شہرہ روڑ دی جامعہ مسجد مسلم دے اندر آنے والوں ایک پاکستان دی ایک طریقی اور قدیمی مسجد نوشہ روڑ دے ہوتے جی دے ہوتے بڑے بڑے طریق تے نوستہ ناموار علماء اکرام یہ تھے جمعہ پڑھا کے گئے جمعہ پڑھا آرہے نہیں میں چاندہ میں مسلمانوں کدھر اکبر کدھر بیٹھا ساؤنے والوں اکبر کدھر ساؤنے والوں تھوڑی کام بھی کار دے ہوتے جدو میرے امام عالموں کام حسنین دینا نہ جانوں ماننے والوں میرے مدلی کریمہ قدہ کلمہ پڑھنے والوں مبرساد نبی نل محبتہ ازار کرنے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاریہ میں علوہ آیاں سالہ علوہ حاجنے نوں تیرے کولے آندے کانو لا بیٹھاو تیرے ہکم کستوری خریدنے داؤ تیرے ہنگ جویندے لا بیٹھاو اس شاتائی کی جواب دے سی جدی رکم نورے تا ملا بیٹھاو پی جیا تیرے ہنگ جویندے تیر لگا بیٹھاوئی تیرے بیک جنا لوگان دا ایمان اچاندہ وئی ماہ رمضان ایمان دا درست دیندہ وئی روزہ انسان نوں تقوی تحارت دا درست دیندہ روزہ انسان نوں اللہ دینال ملاقات کرا دیندہ بندے دے دل چلا دی محبت بٹھا دیندہ بندے دا مالک یوں میں دین تے یقین پکا کر دیندہ حضرت مبارک رحمت اللہ لائی سندھ ویچوں مہاجروں کے خورا سان چلے گئی وہ تے ایک بہت بڑے باگ دے راکھی کی تی پھال لگ دے بھی ویک کے پھال پاک دے بھی ویک کے پھال ڈیک دے بھی ویک کے پھال ڈیک دے بھی ویک کے ایک دن بعد دا مالک اپنے دوستان بیلیاں لال لے کے آن دائی مبارک مٹھے مٹھے پھال لے کے آنان حضرت مبارک نینو جی ایک ٹوکرا پر رہا تھے گے راکھ دی تانا سنیئے اساں صرف روزہ رکھے آ سبو طلع کے شام تک بھوک پہ آسدہ روزہ رکھے آئے مگر روزہ دکھاندہ کیے سکھاندہ کیے روزہ کس چیز دی مشک کراندہ ہے حضرت مبارک رحمت اللہ لائی سندھ ویچوں مہاجروں کے خورا سان چلے گئے پھا لگ دے بھی وی کے پھل پک دے بھی وی کے پھل دکھ دے بھی وی کے پھل وک دے بھی وی کے بارو ساتھ آ چرارسی مہینے ساتھ سال راکھی کی تیئے ایک دن باغ دہ مالک اپنے دوستان بیلیاں نوں لال لے کے آیا آن دہ مبارک مٹھے مٹھے پھال لے کے آنان ٹوکرا آگے رکھے آئے نوں پھل کھٹے نکلے نہیں کیندے ایک ہور ٹوکرا لے کے آؤ پھل کھٹے نکلے باغ دے مالک نو گسا گیا ہو کہندہ سون میرے باغ دے ہاں مالکہ ہو آج پریشان ہے ہی کہن لگے مبارک مہمان آئے نے تو میری انسیلٹ کراتی ہے بستی کراتی ہے تی نو پتہ نہیں پھال مٹھے لے ہونے کے ترش لے ہونے نہیں تی جڑی گالب ویرہ نو کرنے کی تی ہے نظران جکیانے داڑی ہی جوانا پر دی پہیے کہندہ اتنا کرا میں تی نو چڑک دا پہ آئے بندے آن دے سامنے تیری بستی کر رہے ہیں تی تو روئی جا رہے ہیں تی زبان نہ بول دا نہیں آج گجران والے چھ تاجر بھی لوگ نے مزدور بھی لوگ نے اس واقعے چھے بھی مسئلہ نوٹ کر لیں کہندہ جناب جتنا رزق لگاوے مالکہ گے اکھاں نہیں کر دی دی تی جے میں آج تیر نہ لکھاں کا ڈام ہے کسے ہو اور کو بھی نو کری کرنی ہے میں او دے گے جو اکھاں سٹنی ہے تی میں تیری یہی سننے لیں جتنا رزق لگاوے او دے اوچھا نہیں بولی دا تی او دے مہمانہ دے سامنے او دی بستی بھی نہیں کری دی تی او دے اکھے آکھ بھی نہیں چکی دی کیونکہ تاڑی عزت میری عزت ہے میں تیرے کردہ نمکہ دائی ایدہ مطلب ہے وہ سدور دے لوگ دا ایمان کی نوچاسی کہ ویرو چگلی کرنا تے دور دی گل لے برا تکنا تے دور دی گل اپنے باؤ دے مہمانہ دے سامنے آکھ چکنا بھی بھی سمجھ دے سامنے آج کتنے ملازم ہیں جو اپنے باؤ کی بیٹی کی بھی عزت کے دشمن ہیں وہ دی بیوی دی عزت دے بھی دشمن ہیں وہ دے بچے دے بھی عزت دے دشمن ہیں وہ دے کارخانے دے بھی چلن دے بھی دشمن ہیں انہو برباد گندہ وے کے خوش ہونا چاہدے تے ناصر مدنی گل گے لے دی کردہ پھالو مو سمدہ جڑا کے حسنا نہ ہونا میں بیچ معاشرہ ضرور لے آنا ہی کتنے نوجوانے اوہو تے مالک گیا کھنی چکی تسی ماما پاپا نو کہندے جے if you don't mind don't touch me life تم کون ہو تے ہماری زندگی میں انٹرفیل کرنے والے اور اس سے بڑی پاتمیزی کی ہاتھ کے ہاں ہے اپنے ماں باپ نو گندے برتنہ چکھانا کلان دے تے بیغم نو سونے برتنہ چکھانا کلان دے میری تگریح تو بات جا کے دیکھنا ہے تیری ماں دے برتن پیارے یا تیری بیغم دے برتن پیارے تیرے باپ دا بسترہ سونا یا تیری ماں دا بسترہ سونا یہ تیری بیغم دا بسترہ سونا صرف ہم نے رمضان رسمی طور پہ گزارنا ہوتا ہے باجی روزے آگے نے کڑے کڑے مولیے درس رکھنا ہے کتے رکھنا ہے کدو رکھنا ہے کنے رکھنا ہے فرانہ نے رکھنا ہے فرانہ نے رکھنا ہے ہم تو رمضان میں بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں نا مسجد میں جتنے زیادہ دین کے قریب ہوگے نا اتنا ان میں زیادہ حسد بغز کی لانت ہوگی ہے میں نے دیکھا ہے پاکستان پھر کہ ستائیس سال ہوگے مجھے تقریر کرتے ہیں میں رگ رگ تو واقف ہا صرف میرے اکٹ کمی ہیں کہ میں گال موت کرنا تاکہ انہوں چھے مینے مرچا لگن کے بندے نے گال میرے موت ٹھوک دیتی ہے یہ ہے ہماری حقیقت مسجد میں بیٹھ کے بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نمازی ہوتے ہیں اللہ کے دین سے پیار کرتے ہیں مسجد کے نمازی کریم ہوتے ہیں نشیرہ روڑ سے جب یہ مسلم مسجد سے نکلے تو لوگ دیکھ کے ان دین والے پاس سے ہونا ہے تو جی تو نمازی دا کرتا ہے ڈیمج ہوئے گا تو پھر نشیرہ روڑتے اسلام نہیں پھیل سکتا کیوں یہ فرانچائز اسلام دی اتھوں ساری چیزیں نکلنی ہیں ورک شاک ہے ایتھے وگڑی چیزیں ٹھیک ہونی ہیں مالک نو بڑا رہمایا مٹھا گڑا دے کھٹا گڑا باغ دے مالک دے دل تی دنیا ہی بدل گری دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقتے پرواز رکھتی ہے کارجہ کے بیغم نے کہندہ ہے کرما والیے میں اپنی تیدہ رشتہ لب لے آئے کہندی کتھوں لبے آئے کنے لبے آئے کنے دسے ہیں کاری رفیق سلکی صاحب بھی رشتہ کران دینے کنے دسے ہیں آندہ دسے آوی کسے نہیں پچھے آوی کسے نہیں تے میں کسے نو کہہ کے کیتا بھی نہیں میں اپنے باہر دے نوکر نل بیٹی دا رشتہ کر دیتا ہے تیرے میریاں ورگیاں دیاں آج دیاں اورتاں نی پینا سنلا آج دے زمانے دیاں اورتاں دیاں دیاں میری تین نوکرہ ماستے رہ گئی ہے بیوی نو پتا زی باہر اپنے کدھی بیٹیاں دا بڑا نہیں تکیا اوہ فیس بک پہ جیون ساتھی تلاش کرنے والا ہو نسینجر پہ ورس اپ پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ نبجی ٹک ٹاک پہ جیون ساتھی تلاش کرنے والا ہو ماما پاپا کو کہتے تمہیں کیا آقل ہے میں نے اپنی بیوی خود پسند کرنی ہے تمہاری بیس سال عمر ہے اس کی چالیس سال عمر ہے تیری بیس سال دی اکل ہے انہ دی چالیس سال دی اکل ہے جو تمہیں بیس سال بعد پتا چلنا ہے تیرا باپ دیکھ چکے آئے کدھی تیرا برانی تکے گا تیرا برانی دیکھے گا کدھی اپنے باپ دیاں اکھان بیس سال پہلے اپنی اکھان دے نال جوڑ لے کدھی نقشان نہ ہوئے اندی اے منو پتا ہے باپ نے کدھی تیاندہ برانی تکے آ اللہ کی قسم میں باپ ہر جگہ پہ اولاد پہ چاند کردیتا ہے پر ایک جگہ تیان کے باپ بھی ڈول جاندہ ہے ذرا سنیے دیان دینا تیانو دھولے پان لگیاں باپ تیان کھان ڈول دیاں ابو مکان بنا کے دیتا تے ڈولے آنے ابو منو لزیور بنا کے دیتا تے ڈولے آنے دو لاکھ دا لینگا بنا کے دیتا تے ڈولے آنے منو رزائیاں بنا کے دیتی ہیں تے ڈولے آنے منو ایڈے مہنگے برتل گجرا لے دے لے کے دیتے تے ڈولے آنے منو ڈینر سیٹ لے کے دیتے تے ڈولے آنے منو زیور بنا کے دیتا تے ڈولے آنے میری براہ تنو دس لاکھ دا کھانا کھلایا تے ڈولے آنے تے ابو آنے شہر روڑ تو گڑی ترن لگیے صرف بیٹی نو بٹھان لی کار دا گیٹ کھولے آنے تے چودری باپ دیاں کھامی ڈول پہیے تیاں ڈینر دولتاں بگانیاں سادہ کڑا زور باب لاؤ جدو چڑن تیاں نوجوانیاں ماں پہ دیندے تور باب لاؤ نیوی پاکے او تھے تور جانیاں جتے دیندے تور باب لاؤ اچاک دیوینی باب لگے بولیاں بگانے ہاتھ دور باب لاؤ اچاک دیوینی باب لگے بولیاں بگانے ہاتھ دور باب لاؤ سادہ کڑا زور باب لاؤ یہ جملہ بڑا درد والا ہے میری آنکھوں میں آنسوں میں نے تین بیٹیوں کو جنم دیا ہے تین میری بیٹیوں کو باپ ہوں اللہ کے قسمیں میرا ایک بیٹا تین بیٹیوں میں نے اپنی بیگم کو بولا ہے یہ بچوں کو جنم دیتا ہے ماں باب ان کو پالتا جوان کرتا ہے باپ کے تخم سے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ماں باب کو کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو آج گجران والے جنہ سرمدنی آیا ہے اس عمر میں جا کر تمہیں پتا چلے گا ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے بیٹیاں کیا چیز ہوتی ہیں ذرا لفظ سنوالائی اور بیٹے بیٹیاں نو پتا چلے گا کہ ماں باپ ہمارا پورا دیکھتا ہے کیا اچھا دیکھتا ہے جتنی آنکھا چانسو آگئی لفظ سنوالائی پتھر دھل بندے بھی رو پیندنے بیٹی نو ڈولے پان لگ گیا بادشاہ بھی رو پیندنے وزیر بھی رو پیندنے لفظ بڑا بڑا ہے لفظ سمجھانا چلنا سپلے بڑنا جتنے دوست ہے باپ آئے جے میری یہاں پہنا بھی تیان نہ سننن میرے ویر بھی تیان نہ سننن بھی راجناتی جس باپ نے لکھا کروڑا لگا کے بیٹی پڑا کے بھی آ دیتی آج اسے باپ دی اولاد نے اپنی بہن دا دروازہ چھوڑ دیتا ہو اپنی بیٹی دا دروازہ باپ نے چھوڑتا ہو کہ بیٹی نوئی سانہ دینا پہ جے آدھا اللہ والیے میں رشتہ لاب لے آوے اللہ دی قسمیں کیسا باپ ہے اپنے باگ دے نوکرنا رشتہ لاب لے آئے سنیئے ذرا دیان دین امانداری سے روزہ گزارنے والوں صبح سے لے کے شام تک امانداری سے حلق کے نیچے پانی کا قطرہ نہیں جانے دیتے ایک بوجود قطرہ بھی پانی دانی جان دین دے کہ میرا روزہ میں روزہ دار ہے مولوی جی ایک منٹ ریندہ حج حضان نہ پڑنا کہ میرا روزہ نہ ٹھوٹ جائے مولوی جی ایک منٹ ریندہ ذرا کھلو جو مولوی جی کڑی پچھے بھی ہو سکتے ایک منٹ کھلو جو اتنی امانداری سے روزہ افطار کرنے مالو اپنا ایمان بنانا کس راندہ ہے کہندے نے جنابی اللہ بڑا بڑے رئیس بیٹھے نے یہ سامنے بیٹھا ہے انہوی رات جان جو بیٹھئے لارا بیٹھا ہی نہیں جان جو بیٹھئے مولوی بیٹھا ہوئے دنیا دے رئیس بیٹھے نے یہ انوکھی بڑا آتے ہیں جدے ہوئے چلارا نہیں گا ہوئے انہو میئے انہی کہندے نے رئیس صاحب دس سو باگ دیا مال کا ہوئے کتھے یا تیری بیٹی دا خامد آسان نکاہ پڑھنا ہے انہو مالک دیاں کھائیں جو دنیاں جو میں سامن دیاں پدلیاں واز دیاں ہیں آدھا میرے باگ دے نوکر نو لیا ہو میں اپنی بیٹی دا نکاہ کرنا چاہنا ہے اور سکے پرادیاں بیٹیاں چھوڑ کے رشتے لہور و لبدا میں سکے پرادیاں تیاں دے سر چٹے ہوئے رشتے وابڈا ٹون دیاں کوٹھیاں چھو لبدا ہیں پرادیاں بیٹیاں پڑھیاں چھڑ کے اور رشتے لہور دے ٹی ایچے چھو لبدا ہیں اے دھاڑی رکھیوں نمازہ پڑنا ہے کربانیاں کرنا ہے حجہ کرنا ہے مسئلے کرنا ہے بیسہ کرنا ہے بیس کرنتے آویں تے مولویاں دیاں کنڈاں لوا دن رہے فتوے لانتے آویں ہر مولوی تے فتوے لانتے آویں ناصر مدنی تغریب چینج کے اوکے آئے پھلانے نینج کے اوکے آئے آئے میرے اللہ اپنا کردار کتنا ڈیمج ہوگے ازرہ لفظ سنوال آئے اپنے پرادیاں بیٹیاں چھوڑ کے سکی پین دیاں تیاں چھڑ کے رشتے ملتان دی کوٹھی جو لبدا میں دہور دی کوٹھی سلام آباد دی سو سیٹھی جو لابدائیں تے آویں ویرہ ساری کائنا چھڑ دیتی ہے اپنے باگ دنوں کرنوں لبے آئے این آدھا ایمان ذرا سنیے کتنا ہو چاہے آدھا میرے باگ دنوں کرنوں لے گیا ہونا بڑے بڑے رئیس ران ہوگے حضرت مبارک میں نے جے کپڑے پاہتے سٹیج تھے آرے نے آسمان والمون کی تاؤ اللہ سونیاں کتے باغ دا مالک تھے میرے جیاں گناہ گار اللہ پاہ پرمان دینے مبارک جدو دنیاں دیتے باغ نے پکیا نہیں مالک نے کتے کہنٹے کھانا پینہ چڑیا کتے کہنٹے باغ دا مال چڑیا کتے کہنٹے جنا پیالا ہے دنیا داری چڑی آندھے نے پھل لگ دے بھی بے کے پھل پاک دے بھی بے کے پھل دیکھ دے بھی بے کے پھل بے کے باغ دا مالک اسمان والمون ویگ دائے یہ بھی بے دائے آندھے نے پھل دے بھی باغ دیتے